اسلام علیکم ملین ایرو میں ہوں ازاد چائے والا ملین ایرو میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرگیاں لینا بہتر ہے چوزوں سے اسپیشل جب آپ چھوٹے پیمانے پر مرگی ہانا چلانے جا رہے ہو جو انڈے دیتی ہیں مرگیاں وہ انڈوں والی فارمنگ کرنے جا رہے ہو تو اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ میرے جاننے والے ہیں انہوں نے پچاسی ہزار کا مرگی ہانا بنانا تھا ٹھیکے دار نے پچاسی ہزار کا اسٹیمیٹ دیا تھا اور میں نے کہا تو ان کو کہ میں دس ہزار سے کم آپ کو بنا دوں گا یہ دس ہزار میں آپ کو بنا دوں گا تو جو چیز میں نے بنائی ہے یہ ہمیں فیل حال تاقریبا تین ہزار کی پڑی ہے شاید اس ویڈیو کی انڈ تک چار ہزار تک پہنچ جائیں تو اس اس کا نمو بدل ہے اپنا کیا کہتے ہیں مرگانہ رکھنے کے نمو بدل ہوتا ہے اور اس میں بھی کیا بننے والا تھا اس میں تین دیواریں بننے والی تھی اور ایک یہ دیوار جو ان کے پہلی تھی وہ تھی سمجھ لیے جیے اگر آپ انڈیپینڈنٹلی بنانے جا رہے ہو بالوں کے ساتھ بلوکس کے ساتھ تو پھر آپ کو پہنچنا تھا ایک لاکھ کے قریب پہنچ جانا تھا ایک لاکھ سے اوپر چلا جانا تھا اور ایک لاکھ رکھنے کا یعنی you have to have 50 60 odd مرگیاں ڈیڑھ سال کے لیے آپ پالوں کے چوزوں سے اس یعنی ڈیڑھ سال کے بعد آپ کے جا کے پیسے پورے ہونے اس سے کیا ہونے دو مرگیوں نے اس کا ایک سال میں پیسہ پورا کردیں اور اس میں 52 مرگیاں رہتی ہیں تو آئیں آپ کو میں دکھاتا ہوں how it's done آپ گار میں کر سکتے اور ٹول آپ کو لازمان چاہیے ہوں گے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈگنیاں چھوڑو وہ جو پیسے وہاں پہ آپ دیتی ہو ڈگنیاں کے ان سے آپ ٹول لے لو اور اپنا کام شروع کرو انشاءاللہ ٹھیک ہے so میں نے بنا دیا ہے اور کیونکہ میں نے وہ ویڈیو میں ذکر کیا تھا سارے کہہ رہے تھے ازال بھائی دکھائیے گا so let's begin کیسے بنا اور جو باقی ہے اس کا حصہ ہے وہ میں آج مکمل کر دوں گا سو بنایا کس چیز ہے first of all یہ لککر کے بالے ہیں ٹھیک ہے یہ لنٹر میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ ہمیں ملے ایک سو ساٹھ روپے کے آپ دیکھ لیں اس کا جو بیس ہے وہ ہم نے چار بالوں سے بنایا اور ان بالوں یہ جو آپ کو میں بالا دکھا رہا ہوں یہ سب سے بہترین بالا ہے ہمارے کلیکشن میں سے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا اس میں ہے یہ عموما ان کو آپ کو مکمل نہیں ملیں گے عموما جب آپ جائیں گے لینے کے لیے تو آپ کو ان میں یہ کچھ ملے گا ایسے کہ یہ والا زیادہ ہے اس سے لیکن اتنی پائیدار ہے سینکھ ان کو لگے گی لیکن کئی سالوں کے بعد بائی دار ٹائم آپ کو کوئی پیسے کی فکر نہیں ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے اور ایک اور بات یاد رکھیے گا دیکھ لیجے گا کہ یہ بلکت سیدھے ہیں میں نے پوری کوشش کیے کم از کم بیس تیس میں سے میں گزراؤں بیفور اے گھتے ہیں کہ یہ سب سے سیدھے والا تھا وہ میں نے لے لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا تو پہلے میں نے زمین پر رکھے ان کو یہاں سے میں نے ڈرل کر دیا ہمارا تو ٹوٹ گیا یہی والا تھا ایک انچ کا ہوتا ہے اس سے میں نے کیا کہ ایک انچ والا میں نے پائپ لائے لنٹر والا یہ ہمیں ایک سو بیس روپے کا فی پر ہے میرے پاس یہ ایک سیمپل ہے دکھان رات کو یہ پاکٹ ہے ٹھیک ہے دس فٹ میں راتا ہے بخزیں ڈیس و 12 فٹ میں راتا ہے ہمیں تو یہ دیکھ لیجے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو بچ بھی جاتا ہے کافی پتہ زائے کچھ بھی نہیں کرتے اگلے پروجیکس میں انشاء اللہ آپ کی کام آئے گا جب ہم دوسرا چوتھا بنانے کو آئیں گے we will use it then so what have we done is we put it in the drill and put it in here we can say here till here we put the tape here so that's approximately two inches okay so now we can do the whole thing after that we have done what we have done now see here we have put a keel which goes here and goes into this pipe it's a two inch keel which is almost here and it has kept it so you can do it as much as you can do it besides this we have done it here we have also put a keel here okay so now it will not go out the next thing i have to show you then what i have done is i have put it on it and put it on it and put it on it and put it on it so i have put it on it then i have put it on it actually i got 5 or 5 foot or 5 foot i have put it on it which are not i have put it on to remove it so that the job we can bring it here and hole it is only the two inches i have to use this so put a job on it and put it on it put it on it and put it on it and put it on it and when you got here to be able to it we have to put it on it you can see this it's pretty clear what you can see کیل لگا کے ہتھورے کے ساتھ ہم نے واشر کے ساتھ اس کو باندھی ہے اب ڈیکریشن کے لئے صرف ڈیکریشن کے لئے اپنی یعنی کیا کہیں دل کی تسکین کے لئے ہم نے یہ پھٹی سے لائی ہے یہ سو رپی اے کی ملتی ہے بارہ فٹ یا داس فٹ شاید پھر اس کو بھی کیلوں کے ساتھ لگا دیا تاکہ کسی کے کپرے اس کے ساتھ نہ اکھڑنے ہوں یا پھٹے اور نہ کسی پرندے کو کوئی نقصان پہنچے ٹھیک ہے تو پھر اگر یہ دیکھ سکتے ہم نے بس نا دوری کے ساتھ اس کو باندھی ہے اس کوئی مضبوط اب یہ لگ رہی ہے دیکھ سکتے ہو اس کوئی سالیڈ کسی جنوار نے اس کو نقصان نہیں پچھا انسان ہے انسان اس کو پچھا دے گا اس کے آگے اس کے بنانے کے کیا فائدہ ہیں ہم اس کو ترپالوں مغیرہ سے ڈامپ دیں گے یہ چیز آپ کو بیماری سے پچھا سکتی اور پورا اگر آپ جاتے ہیں جو اپنا امریکہ جو پروفیشنلی لوگ کارے ہیں سیمی پروفیشنلی کام کرے ہیں وہ اس طرح کارے ہیں کہ ان چیزوں کو بناتے ہیں اس کو اصل میں چکن ٹریکٹر بولا جاتا ہے اگر آپ انٹرنیٹ پر ڈونڈوں کو چکن ٹریکٹر بولا جاتا ہے وہاں پہ شاید آپ کو بہتر ویڈیو مل جائے اس ڈیزائن سے اور کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دن اس میں مرگیوں کو رکھتے ہو اور پھر اگلے دن کیا ہوتا ہے آپ اس کو موو کر دیتے ہو تاکہ جہاں پہ یہ بیٹھی ہوئی ہیں جہاں پہ انہوں نے بیٹھیں کی ہیں وغیرہ وغیرہ وہ اپنی غلازت میں نہیں بیٹھی ہوئی اور اپنی غلازت میں بیٹھنے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ہر روز آپ اس کو شفٹ کر دو یہاں پہ میں سراخ کر کے یہاں پہ وہ کر دوں گا ایک سریے کی نا کیل سی لگا دوں گا جو ہر روز آپ نے اکھارنی ہے ہر روز اس نے ڈال دینی ہے ایک اس سائٹ پہ کر دوں گا تاکہ چھوڑوں کو تو پتہ نہیں ہوگا چھوڑی کرنی ہے وہ آپ کی نارمل مرگی ہانے سے بھی چھوڑی کر کے لے جائیں گے لیکن کوئی جنوار نے اس میں گس سکے گا ٹھیک ہے جالی اگر آپ کا دل کرتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں آپ بالکل جنگل میں آپ کے سام پہ کئر آنے ہیں تو اس سے بھی پتلی جو جالی ملتی ہے وہ ڈالیے گا یہ جالی مجھے ملی ہے تقریباً 55 روپیز پر سکوڑ فوٹ تو یہ ٹوٹل مجھے 1400 روپی پڑی ہے یہ ساری جو اس پہ میں نے لگائی ہے سب سے بڑی جو کاؤس تھی یہ تھی ٹھیک ہے اگر جو حصہ ہم ابھی آپ کو کر کے دکھانے والا ہوں تاکہ جب آپ اپنے مرگی ہاؤنے بنایں گے اور وہ کون سا حصہ آئے گا دروازے گا یہ بھی آپ کو چیز دکھانی ہے یہ ایک پائپ میں نے اوپر سے گزاری ہے اور یہ جس کا بکیا حصہ ہے یہ میں نے ایک یو بینڈ لیا یہ یو بینڈ تیسو روپی ایک یو بینڈ نہیں ساری سی بینڈ کہہ لیں یا ویسی بینڈ کہہ لیں اور پھر یہاں اس کو میں لگا دیا بیٹ میں یہاں پہ گار دیا اگر یہ پروائید سٹیبلیٹی سٹیبلیٹی کے لئے اچھا ہے یہ دکھنے بھی بھی اچھا ہے پریکٹیکلی بھی بیتر کیونکہ مرگیاں اگر آپ کو بڑا مرگی ہانا بنانا ہے اگر آپ کو خود اندر جانا ہے کس نے اس کے اندر جانا ہے ہم یہاں پہ ڈامبے رکھے اپنا ان میں سے گاز وغیرہ ڈال کے پو وغیرہ ڈال کے رکھ دیا کریں گے مرگیاں آدھی ہو جائیں گے انہی میں انڈے دینا اور دوری نہیں ہے ڈامبے ہوں کوئی بھی ٹوکڑی ہو سکتی ہے پلاستا کی جو بھی آپ کو سستی چیز ملتی ہے اور کیا ہوگا بس آپ کو صرف ڈامبے اٹھانے ہیں انڈے اٹھا لیے روز کے اور ڈامبہ جب سمجھ جائیں گے آپ کی گندہ ہو چکے اس میں گلازت یادا ہو گیا اس کو پھینک دیا اس ہی ڈیر میں پھینک دیجئے گا جہاں پہ آپ اپنی کمپوسٹ بنا رہے ہیں اور پھر نیا اس میں ڈال کے تھوڑا سب پو واپس رکھ دیجئے گا ٹھیک ہے اور ہر روز اس بھی ہلکا بنسبت کے کوئی اور چیز اس کو اس کو 45-60 کیلوز ٹھیک ہے آپ اس کو بسیڑ کے بھی لے جا سکتے ہیں اور اب میں کیا کرنے والا ہوں یہ میں نے ارزی طور پر لگایا ہوا تھا اب میں اس کے اوپر دروازہ لگانے والا ہوں ایوز ٹھیک ہے کہ دروازہ کون سے ڈیزائن کا ہونا چاہیے اب میں نے دیزین میں آگیا تو وہ پھر آپ ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ ارزی سے آپ کرتے رہو گے آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ کرتے رہو گے میرے پاس وقت نہیں ہے اب یہ بھارا ہے اس کے موجود حق سکتے ہیں تو یہاں پہ کاری بھی نہیں ہے ایک کلومیٹر دور ہمارا ہے وہاں میں میں میںپو بھارا ہے میں دور پانچ میندوں کو سکتے ہیں اور میں نے کٹ رہو گے کہ پھر میں اس لگا وہاں پہ سکتے ہیں ایک چیز میں نے ہے اور اس کو اس کو آئیسے چیز strengths آتا ہے اس کو پچھتا رہا ہوں گا وقت میرا ضائع ہوگا سکتے ہیں اس کو پچھتے ہیں اس میں اس کی دروازہ کا دروازہ جائے ایسے بنے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جو سب سے سیٹھی ویلے اس کو درمیان سے کار دیں گے وہ لگتی ہے سب سے سیٹھی ہے ٹھیک ہے ملین ایرو جہاں پہ دوسری ویڈیوز میں میں نے جرل کیا یہاں پہ بھائی جن نے سار کر رہے تھے کہ آپ کیل لگا لو ان کی مال لیتے ہیں اور لگا دیا اگر آپ کے باس حطور ہے کیل بھی آسان ہے اگر آپ کے باس ڈرل نہیں ہے تو یہ ایک ایزیر ٹیکنیک ہے تو چکاتھ ہم نے یہ تقریباً بنا دیا جو نچلے حصے ہیں ان کو میں بٹھاؤں گا اسی بنیاد کے جب ہاں پہنچیں گے باہ جن آپ کی بہت بہت محرمانی انہوں نے وہی کام جہاں ہمیں گھنٹے لگنے تھے پانچ ہنٹ میں ہتم کر دیا ٹھیک ہے 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 � اگر یہ گیب آپ دیکھ سکتے ہیں وہ باہر ہوگا اگر یہاں بھی رکھتے ہیں تو پھر یہ گیب پور کرنا سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں میں دو سراکھ نکالیں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے بسم اللہ ایک یہاں پہ سے ہم گزاریں گے یہ والے کیل دیکھر 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 ہوں گے اس دکھر کے اندر ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ میں نے اس کو بس رکھ رہے ہیں ایسے اور اور جب آپ اس کیل کو بیچ میں ڈالتے ہو تو یہاں پہ دباؤ ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ پھر چیز جلدی سے اندر چلیے گے حاصل طور پہ گھیلی جو لککڑ ہوتی اس میں بزر بزر بہتے 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 مجھے پھر چلیے۔ مجھے پھر چلیے جلدی سے دروازہ بنانے اس کو یہاں سے مٹائی کریں گے اور یہاں پہ ہم جالی لگا دیں گے انشاءاللہ جتنا باری ہو اتنا بہتر ہے تاکہ کوئی چیز اس کو اٹھانا سکے کل موسیقی ملین اور شام پر یہ دروازہ بان چکے دروازے کے دور دب دیکھ سکتے ہو دو کل اس طرف 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 ملینے رو ایک چیز آپ کو دکھانی ہے یہاں پہ نا یہ میرا ٹوٹ گیا اور یہ میرا ٹوٹ گیا لہذا میرا صرف ایک کیل لگا ہے تو میں نے کیا کہ یہاں پہ ایک لوہے کی ڈرل بٹ سے سراخ کر کے اتنی جگہ بنا لی ہے تاکہ میرا ایک اور جو نا اس میں گز جائے آرام سے اب دو ہو گیا نا تو مجھے ذرا حوصلہ ہو گیا کہ اس کو آسرا اچھا مل گیا دروازہ لگ گیا اب دروازے کی جگہ ہم نے یہاں پہ کنڈے وغیرہ لگانے ہیں کبزے لگانے ہیں ملینے رو یہاں پہ میں نے لگا دیا وہ تالے والی چیز یہاں پہ میں نے کبزہ لگا دیا ٹھیک ٹاک فٹ ہو رہا ہے دو چار سکروز لگا دیا یہ آخری سکروب اسم اللہ کر کے اندر یہاں پہ تالہ لگے گا دروازہ باندر ملینے رو یہ جالی تھو ہی فاتو آہ رہی ہیں اس کو کریں سے کھٹ دینا یہ گریلو کا کھنچی ہے اسے اَرام سے کردی ہے ہلکی سی تو یہ ہے تو بس صفائی کے لیے کیونکہ بعد میں میں نے کہا نہیں ہم پھٹی جتنی ہمارے پاس بچی ہیں ٹکنے ہم اس پہ لگا دیں گے اب اس کو ہم نے لگائے کا ہے اس کیا کیل لگائیں اور یہ واشر لگائیں پکڑنے کے لیے اب جتنے ہم نے ڈیلے ڈیلے لگائیں ان کو ہم پکا کرنے والے ملینہ رو ایک یہاں پہ آپ کو سکرو لگانا پڑے گا جس کو یہاں سے گزر کے اس نیچلے پائپ میں جانا ہے یہ لیں آپ کیا ہوگا بس ٹائٹ ہو گیا ملینہ رو یہ پٹی میں نے جو آپ کو کہی تھی آپ کو آہن میں لگانی پڑے گی تاکہ جتنے آخری کنگری ہیں نا یہ اور یہ حسب زائقہ ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے لیکن اگر لگا دو گے تو چیز اچھی بھی لگے گی اور اپنا کچھ کپڑے بھی نہیں کٹیں گے ملینہ رو تو آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے مرگیاں ڈال دی ہیں اسی رات کو انہوں نے مرگیاں ڈال دی تھی اور اس اپنا چکن شیٹ کے اوپر انہوں نے ترپال بھی ڈال دی ہیں ٹھیک ہے آپ ترپال ڈال لیے موم ڈال لیے آپ کی مرضی یہ آپ لیفٹ پہ دیکھ سکتے ہیں بوڑیاں پڑی ہوئی ہیں یہ ساتھ ٹھارٹ بھی انہوں نے لگائے ہوئے سائٹ پہ you can do whatever you like اس پنجھنے میں بیونجا فیفٹی ٹو مرگیاں ہوتی ہیں اور اس کی کاسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو لکری کے بالے تھے وہ تھے ساتھ اور ایک ہزار ایک سو بیس کے آئے ایک سو ساٹھ روپے کا ایک تھا جو پائپ ہے وہ لنٹر کے اس کی پچی سال گارنٹی ہوتی ہے اور جس طرح میں نے وہ بنایا تھا لوپ ہاؤس یعنی وہ گرین ہاؤس وہ ہی میں نے یہاں پہ ہر بار استعمال کیا اور وہ مجھے آئے ہیں چار سو اسی روپے کے اور ساتھ ان کے بھی وہ جو یو بینٹ جو ہوتا ہے وہ کونے والی چیز آپ کو دکھائی تھی وہ بھی بیس روپے کیسی تو یہ پانچ سو روپے ہو گئے جالی ایک ہزار آ چار سو تیسو روپے آپ کی مرضی آپ جالی لگائیں نیٹنگ لگائیں جو آپ مرضی لگائیں اس میں آپ کو شاید سستی مل جائے تو وہ سکروز وغیرہ میں نے موٹا موٹا اس کا دو سو روپے لگا دیا جو ہم لکڑی ہم کاٹنے گئے تھے بالوں کو جو آپ نے دیکھا وہ پچاس روپے انہوں نے لیے تھے بھائی جان نے اللہ ان کو ہوش رکھے جو اس کے بعد ہم مارے جو کبزے تھے کنڈی تھی وغیرہ سو روپے میں نے موٹا موٹے لگا لیے تیس روپے کی ایک تھی چالیس روپے کی تھی دوسری تھی وغیرہ وغیرہ میں نے کافی استعمال کی ہیں جو آپ نے دیکھئے میں نے موٹا موٹا اس کا بھی سو روپے لگا لیا ہے پینتی سو روپے بنتے ہیں ٹھیک ہے آپ ترپال آپ کا اپنا حرچہ وہ جو پٹی میں نے لگائی وہ اپنا حرچہ ضروری نہیں تھا یہ آپ جو پینتی سو روپے ہے وہ آپ کا موٹا موٹا لگ جائے گا میں ڈبنگ اس لئے کر رہا ہوں بیکاز جو کیمرے کے دن آواز تھی وہ صحیح رکوڈ ہو رہی تھی تو میں نے پوری کر دی ملین ایرو جب آپ بناو گئے مان لیتے ہیں کہ آپ کے پاس سارے وہ ٹولز نہیں ہوں گے اور میں سب کو کہہ رہا ہوں اور میں اس ویڈیو میں بھی کئی بار رکھا ہے کہ ڈگریوں کے جو پیسے ہیں نا use that to buy tools ٹھیک ہے دو دو ہزار تین تین ہزار کے ایک اچھی ہاسی مشین آجاتی ہے ہر مہینے اپنے اس ٹول کے جو ڈبا ہے اس میں اضافے کرتے رو دس بیس ہزار پھینک دیتے ہو فیسوں پہ دس بیس ہزار میں اچھا ہزار ٹول بکس بن جاتا ہے وہ بات کی بات ہے I'll show you my collection of tools ایک دن تو کیا کہیں گے I don't want کسی کا دل نہیں دکھانا چار رہا لیکن بڑی بڑی جو ہوں گے نا کرہانے فیکٹریز ان کے پاس جتنے ٹولز نہیں ہوں گے جو میرے پاس ہیں ذاتی and it's not فضول حرچی میں ہر جگہ پر استعمال کرتا ہوں تو lastly کیا کہنا تھا دو دو تین تین ہو کے ساتھ دو یہ متاثر بیٹھے ہوئے he wants one مجھے اگلے دن عبداللہ جو میرے قزن لگتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آئیں جی پلیز کل پر سون نے مجھے فون کیا تھا کتنے بالے لگتے ہیں ایکسٹر میں نے کہا ویڈیو جب نکل جائے گا آپ دیکھ لینا سنڈے کو شاید یہ نکلے گا and plus watch my other ویڈیو جو جس میں میں نے original کا ذکر کیا تھا جس میں میں نے کہا مرگیاں ڈریکٹ لی ڈالو بیچ میں انہوں نے ڈریکٹ مرگیاں ڈالی ہے نا پائنٹ پائنٹ سو پائنٹ بیس پائنٹ سو بیس روپے کی حرید کے پہلے دن ہی پہلے دن ہی ان کے انڈے آنا شروع ہوگے پہلے دن ہی انہوں نے بیچنا شروع کر دیا so that's it 52 مرگیاں اس میں آتی ہے میں نے وہ کہہ دیا ہے آپ cost divide کر دیجئے میں بھی نکال دیتا ہوں cost 358 divided by 52 fee مرگی آپ کے سکسٹی سیون روپیز پینٹ چھوٹ سٹارٹ سٹارٹ روپے آپ کے total cost آئی ہے اس کی fee مرگی that is nothing ٹھیک ہے تو جب کیا کہتے ہیں اپنا اس کو move وغیرہ کر دیجئے گا تاکہ زیادہ بیٹھیں وغیرہ ہو جائیں after every 24 hours 48 hours maximum اس کو move کر دیجئے گا تاکہ مرگیاں آپ کی بیمار نہ ہوں پھر آپ کا کیا کہ آپ کے انڈے بھی healthy ہوں گی مرگیاں بھی healthy ہوں گی بیماری سے نہیں مریں گی اور ٹیکوں وغیرہ کبھی ہرچہ نہیں آئے گا I need to mention also کہ انہی پنجروں میں آپ بطخیں ڈال سکتے ہو توتے ڈال سکتے ہو اپنا ہرگوش ڈال سکتے ہو بلی کے بچے ڈال سکتے ہو بغروٹے ڈال سکتے ہو whatever you want to do اس میں ڈال سکتے ہو they are absolutely safe الحمدللہ somebody is calling me میں ہوں عزا چاہی والا اپنا حیار رکھیے گا ایک دوسرے کو ملتے رہیے گا on چاہی والا.com ویڈیو لمبا ہو رہا ہے thank you very much for watching اللہ آپ کو خوش رکھے بوتا دے until the next video السلام علیکم